میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈا ایکسپریس میں جنپرتی ندیوں کو سرکار نے دیا بڑا شوق سرکاری یوجناؤں میں جنپرتی ندی اب نہیں لگا سکتے اپنی تصویر سرکاری کچیری سرکاری سانستہ میں اگر کسی جنپرتی ندی کی تصویر اس آدیش کے بعد بھی نظر آئی تو کانونی کاروائی کی جائے گی کرناٹا کا سرکار ادینیم 1981 کے انوصار سرکاری یوجناؤں میں سے جنپرتی ندیوں کی تصویر کو ہٹانا ہوگا اگر دوبارہ ایسا دیکھا گیا تو اس تانیہ سانستہ کی اور سے پولیس اسٹیشن میں شکایت کریں آدیش کا ناپالن کرنے والے ادیکاریوں پر بھی کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے اس آدیش میں اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ راشترپتی راجپال چیپ جسٹیس پی ایم سی ایم کے علاوہ دوسرے منتریوں کی منتری یا نیتا سرکاری یوجناؤں میں اپنی تصویر نہیں استعمال کر سکتے اس کے باوجود بھی کورٹ کے آدیش کا پالن نہ ہوتا دیکھ کر اب سرکار نے یہ آدیش جاری کیا ہے جو جنپرتی ندی کورٹ کے آدیش کو ہی نہ مان سکے کیا اب سرکار کے اس آدیش کے آگے سر جھکائیں گے یہ تو سمجھ ہی بتائے گا سپٹمبر پندرہ تک سٹوڈنٹس پاس کو بڑھایا کے سارٹیسی ویبھاگ نے راج میں ہائی سکول اور پی او کالیجز میں کلاسس شروع ہو گئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے سٹوڈنٹس کے لیے راج سرکار کے ادھین سانستہ کے سارٹیسی نے ایک آدیش جاری کیا ہے جس میں سٹوڈنٹس اپنے سکول کالیجز کی آئی ڈی یا پرانا پاس دکھا کر بھی کے سارٹیسی بس میں سفر کر سکتے ہیں یہ صرف پندرہ سپٹمبر تک لاغو ہوگا اور سٹوڈنٹس کو سیوہ سندھو ایپ میں جا کے نئے بس پاس کے لیے اپلائے کرنے کی بھی سوچنا کے سارٹیسی دورہ دی گئی ہے چھاتراؤں کو کرتوے کو چھوڑ کر گھومتے نظر آئے گرہم منتری کچھ ہی دن پہلے میں شروع میں گینگ ریپ کا حادثہ پیش آیا ہے جس کی چرچہ دیش بھر میں ہو رہی ہے لیکن راج کے گرہم منتری عرق گینیندر انجان بن کر چامونڈی پہاڑ پر پولیس ایکاڈیمی اور کئی نجی کارکروموں میں شرکت کرتے نظر آئے لیکن اسی جلے میں ہوئے ریپ گھٹنا کی جگہ پر جانے کی بھی پرصد نہیں ہے منتری جی کو ساتھ میں ان کے پریوار کو دلاسہ اور پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ سبائیں بھی نہیں کی گرہم منتری نے ان کے روائے پر وپکش خوب ویروت جاتا رہا ہے راج میں روزانہ پانچ لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن دی جائے گی دائلی سے لٹے سی ام بسو راج بومائے نے کہا کہ موجود حالات میں کیندر سے راج کو تین سے چار لاکھ ڈوز ویکسینیشن سپلائی ہو رہی ہیں سپٹمبر میں ہر دن پانچ لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن دینے کی پرکریہ سرکار نے بنائی ہے جس کے لیے کیندر سوہست منتری منسوکلان ماندویاں سے چرچہ کھی گئی ہے جس پر انہوں نے انومتی بھی دے دی جو بہت جلد راج کو کرونا مقت کرنے میں ویکسینیشن مددگار ثابت ہوگا کہا سی ام بسو راج بومائے نے ایجوکیٹڈ چور کو دبوچہ پولیس نے بینگلورو شہر کے باغلور میں اڑی سامون نیواسی راج پاترہ جو آئی ٹی بی ٹی کمپنی میں سوفٹویر انجنیر کا جاب کرتے ہوئے صرف کمپوٹر کے ہارڈکس ریام کی چوری کر کے اپنے گاؤں بھاگ گیا تھا اس طرح دس سے زیادہ کمپنیز میں چوری کر چکا ہے یہ ویکتی اپنے گاؤں میں ان سامانوں کو نہ بیچ پانے سے پھر بینگلورو میں آ کر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپوٹر کے سامانوں کو کم ریٹ میں بیچنے کے اشتہار دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے یہ پڑھا لکھا چور اس کی جانکاری دی شانیہ ویبھاگ ڈی سی پی سی کے بابا تیسری بار بھی خوبڑی دھاروان مانگر پالی کا چنو بیجے پی ہی جیتے گی شیٹر کا وشواس خوبڑی شہر میں بیجے پی پرچار دفتر کا چالن کرنے پہنچے پور وسیم جگدی شیٹر نے کہا کہ بیجے پی کی اور سے ایجوکیٹ پرسنس کو ٹگٹ دیا گیا ہے تیسری بار بھی پالی کا چنو میں بیجے پی جیت حاصل کرنے کا وشواس جتایا جگدی شیٹر نے کرونا کے چلتے مندر کا دروازہ بند ویہ پاری ہوئے پریشان بیلگام جلہ رائے باگ تعلقہ چنچلی گاؤں میں رہے عیتی آسک مایق کا دیوی مندر کو کرونا کے چلتے سرکار نے پچھلے 18 مہنوں سے بند کر دیا ہے جس جس سے بھکت بند دروازے سے ہی درشن کر کے لوٹ رہے ہیں جس سے آس پاس رہے چھوٹے موٹے ویہ پاری پوجہ سامگری ناریل کا ویہ پار کرنے والوں کو بڑی پریشانی اٹھانی کی نوبت آ چکی ہے ویہ پاریوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ مندر کا دروازہ کھولنے کی انومتی دے یا پریہار دے سرکار ویکنڈ کرفیو ہٹانے کو لے کر سی ایم سے چرچہ کروں گا منتری سوم شیکر محصورو چامراج نگر جلہ انچارج منسٹر سوم شیکر چامراج نگر کے دورے پر ہیں انہوں نے جانکاری دی کہ چامراج نگر سرحدی جلہ ہونے کے بعد بھی کرونا پوزیٹیوٹی ریٹ بہت ہی کم ہے اس جلے میں اب ویکنڈ کرفیو کی ضرورت نہیں پڑے گی رات میں سی ایم ان کے ساتھ سبا کر کے ویکنڈ کرفیو ہٹانے کی اپیل کروں گا کہاں منتری سوم شیکر محصورو چامراج نگر پوزیٹیو ریپورٹ دکھا کر راج میں انٹری چار کی گرفتاری منگلورو تلپاڑی چیک پوسٹ پر کیرل سے آنے والے ریپورٹ چیک کرتے سمائے کیرل سے آئے چار ہوا کون انٹری پی سی ایر کی نگیٹیو نکلی ریپورٹ دکھا کر راج میں پرویش کرنی کی کوشش کی تھی ان چار لوگوں کو منگلورو اللاڑ پولیس نے گرفتار کر کے کورٹ میں حاضر کیا ہے گھر کانونی خات پر کرشی ادھیکاریوں کی ریڈ دیادگیر جلے میں ڈی اے پی خات کا سٹوک نہیں ہے بول کر ویپورٹ دکھری قیمت میں بیچنے کی کوشش میں لگیتے کسانوں کی ورسے کرشی ادھیکاریوں کو شکایت ملتے ہی جلے کے خات گوداموں پر ریڈ کرنے کے بعد بات پتا چلی ہے کہ اس ڈی اے پی خات کو سٹوک رکھ کر ہزار ریٹ والے بوریوں کو پندرہ سو میں بیچنے کی کوشش کر رہے تھے ویپورٹ دکھریوں کو ادھیکاریوں نے کاروائی کر کے گوداموں کو سیل کرنے کا آدیش دیا ہے پالی کا چنو کے چلتے روڑیوں کی کلاس لی پولیس کمیشنر نے گلبرگا مہانگر پالی کا چنو کے چلتے پولیس کمیشنر وائیس روی کمار نے دفتر کے کیمپس میں سو سے زیادہ روڑی شیٹرز کی کلاس لی ہے پالی کا چنو میں کسی بھی طرح کے گلت کاموں میں پائے گئے تو سرحد پار کرنے کی چیتہ وائی نہیں دیا پولیس کمیشنر روی کمار نے دہلی اور یو پی میں چلنے والی درگھٹنا ہے اب کرناٹا کامے بھی ہو رہی ہیں اچڈی کمار سوامی کا آروپ محصروں میں ہوئے اتیچار پر پور وسیم کمار سوامی نے کہا کہ کل سے کانگریس اور بی جے پی کی زبانی جنگ دیکھ رہا ہوں اس امانیوے گھٹنا کے پیچھے پولیس کی ناکامی درشاتی ہے گاؤں گاؤں گلی محلوں میں مٹکا جیسے کئی گئر کانونی دھندے چل رہے ہیں سرکار کو اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شانتی کا پرتیق مانے جانے والا کرناٹاک راج کو وقت رہتے روکا نہیں گیا تو دہلی اور یو پی جیسی کانون ویوستہ یہاں پر بھی بگڑ سکتی ہے جسے کوئی نہیں روک پائے گا کہا کمار سوامی نے تین سو بیڈ والے ہسپیٹل کا ادھگاٹن کیا سی ایم بسوراج بومائی نے چکبلہ پور جلا مدین حلی میں رہے ستیہ سائی گاؤں کو پہنچے سی ایم اس موقع پر ستیہ سائی سرڑا میموریل ہسپیٹل کا ادھگاٹن کیا بسوراج بومائی نے ان کے ساتھ میڈیکل ایڈیوکیشن منسٹر ڈاکٹر کے صدا کر اور جلا ادھیکاری آر لطا رہی موجود لیکن سی ایم نے اپنی سرکاری کار چھوڑ کر سوامی جی کی مرسٹیج بینچ میں سواری کر کے کرتے ہوئے آشرم پہنچ کر اس پورے کیامپس کا جائزہ لیا جس پر کئی لوگوں نے احتراج بھی جتایا کرونا ویکسین ایشن پروگرام ڈی سی پہنچی جائزہ لینے منڈیا جلے میں سرکار کی اور سے ویکسین ایشن پروگرام رکھا گیا تھا جس کا جائزہ لینے پہنچی جلا ادھیکاری اشوت جلے کے شریرنگا پٹن پانڈوپور کے آر پیٹے تعلقوں کے ویکسین ایشن کے اندر جا کر کرمچاریوں سے جانکاری لے کر کہا کہ جلے میں نووت فیصد ویکسین ایشن کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اگر ایسا ہی جنتہ کا سیوگ ملتا رہا تو جلے میں کرونا سے جیتنے میں مدد ملے گی کہا ڈی سی نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پور ٹی وی نیوز کرناڈاک ایکسپریس